ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے کراچی میں ویکسین لگوانے والوں پر ڈنڈے چل گئے لیاری جنرل اسپطال میں ویکسین لگوانے کے لیے آنے والوں کا رش بڑھنے کے بعد اسپطال کے مرکزی دروازے بند کر دیئے گئے ڈنڈے چلنے کے بعد کراچی میں متعدد ویکسینیشن سینٹرز چاپس گھنٹے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیاری جنرل اسپطال میں ویکسین لگوانے کے لیے آنے والوں کا رش بڑھنے کے بعد اسپطال کے مرکزی دروازے بند کر دیئے گئے تاہم ایک نامعلوم شخص نے پولیس کی موجودگی میں شہریوں پر ڈنڈے برسا کر دروازے سے باہر کر دیا ویڈیو میں پولیس احلکاروں کی موجودگی میں ایک شخص کو شہری پر ڈنڈے برساتے دیکھا جا سکتا ہے ڈنڈے چلانے کے بعد کراچی میں متعدد ویکسین لیشن سینٹرز چوبیز نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچائیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں ایسا کوئی اقدام نہیں کرنے دے گی نہ کبھی ہونے ہونے چاہیے اس میں کہ جس سے عوام الناس کو خطرہ ہوں آپ کا نکتہ آگیا آپ سر ذرا میری تھوڑی سی مجھ غریب کی بھی سن لیے کیونکہ میری گھر پہ بھی کوئی نہیں سنتا بات یہ جنابی بن کہ یہاں آفس آنے سے پہلے میں بزاتے خود گاڑی چلا کر کے کہیں گیا سندھ گورنمنٹ کے فلانے فلانے سے ایک بڑے موتبر آدمی سے ملاقات ہوئی سر پانچ ہزار روپے ریٹ مجھے کوٹ کیا ہے ویکسینیشن کے لیے مجھے صرف ڈبل ون ڈبل سکس پہ میسیج کرنا ہے وہ مجھے نمبر کوئی بھیجیں گے یا جو بھی طریقہ کار ہے اس کے بعد میں اپنے شناختی کارڈ کا نمبر ان صاحب کو دوں گا جن سے میری ملاقات ہوئی ہے مجھے کہیں نہیں جانا مجھے گھر بیٹھے نادرہ کا جو وہ ریجسٹریشن کارڈ ہے جو ویکسینیشن کارڈ ہے وہ ملے گا پانچ ہزار روپے ریٹ ہیں لیکن چونکہ میں آرفین بھائی ہوں تو اس لیے مجھ پہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہوئے دھائی ہزار روپے میں سارا معاملہ تیہ ہوا ہے سر اگر آپ یقین کریں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ خبر ایسی ہوا میں گئی نہیں دیکھیں یہاں پہ اگر آپ ایک منٹ مجھے دے دیں آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ پہ کہا کہ آپ کو نادرہ کا کارڈ ملے گا ہمارے یہاں پروسز یہ ہے کہ جب سندھ گورمنٹ کا آپ کو کارڈ ملتا ہے وہ آپ بنائیں گے آپ کے دونوں ڈوزز لگیں گے وہ سائن ہوگا اس پہ وہ ساری مہرے لگیں گی پھر جب اس کو آپ نادرہ میں ریجسٹر کرانے جائیں گے تو نادرہ کا کارڈ آپ کا تب ایشو ہوتا ہے سر گھر بیٹھے ملے گا پہلے سندھ گورمنٹ کا کارڈ ملے گا اس کے بعد دوسری ڈوز کا میسیج آئے گا دوسری ڈوز پہ بھی مجھے یہی ارکت کرنی ہے اور اس کے بعد گھر بیٹھے نادرہ کا کارڈ مجھے ملے گا فرمائیے میں سوائے اس بات پہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ جسے آدمی کو کہ آپ غلط بول رہے ہیں لیکن مجھے صرف اس پہ حسی اس لیے آ رہی ہے کہ یہ اگر کارڈ اگر اگر لیٹھ سپوز آپ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کی بات صحیح ہے جو آپ جس سے جا کے ملے ہیں وہ آپ کو اسی طرح بے وکوف بنا رہا ہے تو جو بندہ یہ کرنے ہی جا رہا ہے وہ خود اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہے کیا ویکسین لگانے کے بعد ویکسین لگانے کے بعد وہ سیکیور ہوگا یا اسے کوئی نقصان ہوگا یہ اویرنیس کیمپین ہم پچھلے چار مہینے سے یہی چھ مہینے سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں ویکسین لگائیں آج کل جو بھی کیسز دیکھیں تھرٹی پرسنٹ سے یہاں پہ ریٹ پوزیٹیوٹی کا تجاوز کر گیا انسی او سی کو بار بار آگاہ کیا گیا ان کو آن بورڈ لیا گیا اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پچھلے ڈیڑھ سال میں انسی او سی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تو اسد عمر صاحب اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ کچھ اور بات کرتے ہیں اور جب کوئی ڈیسیشن آتا ہے تو پریس کانفرنس کچھ اور ہوتی ہے اس کا تو میں خود بھی ویٹنس ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو ایک دفعہ انسی او سی میں آئے میں بھی از ای ٹرانسپورٹ منسٹر کوئی ایشو تھا بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ ڈیسیشن کچھ اور ہوئے جن سیکٹرز کو کھولنا تھا جو گری لسٹ میں تھے جو بلکل سٹوپیج لسٹ میں تھے وہ ایک سیکٹرز بنائے گئے جب آدھے گھنٹے کے بعد وزیراعظم پاکستان پریس بریفنگ دینے گئے تو وہ پورا ہنڈرن ایٹی ڈگری کا ٹرن تھا اس میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ ڈیسائیڈ کیا ہوا اور انہوں نے پریس کانفرنس کیا کی اس میں تو میں خود وٹنس ہوں دیکھیں یہ غیر معمولی سچویشن ہے میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس میں پولٹکس نہ کریں پینڈیمک آیا ہے سو سال کے بعد جیڑ سو سال کے بعد یہ حالت نہ دنیا میں کبھی کسی نے وٹنس کی نہ کبھی دیکھی نہ کسی نے دیکھیں یہ کتابوں میں پڑھی گئی ہے زلزلے بھی دیکھیں سنامیاں بھی دیکھی ہیں اللہ ماف کرے فلیڈنگز بھی ہوئی ہیں ان سے فیس کرنے کا ان کو ہینڈل کرنے کا منیج کرنے کا طریقہ الگ ہے جب اسے ایسی غیر معمولی سچویشنز آتی ہیں تو آپ کو بولٹ ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں کیا میں یہ آپ کو تو اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہی شہرے کراچی دو دو مہینے بند ہوا کرتا تھا پندرہ پندرہ دن بند ہو جاتا تھا دیس بیس دن بند ہو جاتا تھا کرفیو لگتے تھے اس وقت کوئی آکے ٹی وی پہ نہیں بولتا تھا کہ ظلم ہو رہا ہے اس وقت تو ان کی پارٹی بھی نہیں بنی ہوتی تھی اس وقت تو یہ تھے بھی نہیں رائٹ سر توڑا سا گر آپ توقف فرمائیں میں آپ کی طرف آتا ہوں سر جی افنان صاحب سر کل جو ایکسپو سینٹر میں یہ واقعہ پیش آیا بد انتظامی دیکھنے میں آئی لوگوں نے بے سبری کا مظاہرہ بھی کیا دروازہ اخلاقا ہم نے توڑ بھی دیا خبریں بھی بنی تمام لوگوں نے دیکھا بھی یہ تماشا بھی ہوا اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں ایک محرک تو وہ سن بند کرنے کی وہ جو دھمکی دی گئی تھی سن سرکار کی جانب سے وائس رائے کی جانب سے سر آپ کے خیال میں اگر ہم آوائیڈ کرتے اس طرح کے طریقہ کار سے اگر ہم لوگوں کو کنونس کرتے کسی اور طرح جس طرح ابراہیڈ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کیلئے جا رہا ہے تو اس کو وہاں پہ مثال کے طور پر ان نہ ہونے دیے جائے کوئی اگر فلم دیکھ کر کے ٹائم پاس کرنے کا متمنی ہے تو ہم اس کو وہاں نہ جانے دیں یہ زیادہ بہتر تھا یا ہم اس سے راشن چھیل لیں گے تمہارے بچے کھا جاؤں گا تمہارا موبائل چھیل لوں گا اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھیں بعد یہ ہے کہ جو کچھ کراچی ایکسپو سینٹر میں ہوا یہ خالی کراچی ایکسپو سینٹر سپیسیفک نہیں ہے اگر آپ اسلامباد میں دیکھیں ایف نائن پارک کے اندر بھی بہت زیادہ بد انتظامی ہوئی ہے اس طرح کی اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ لوگوں کی وہاں پر لڑائیاں ہوئی ہیں یہ کراچی سپیسیفک معاملہ نہیں ہے یہ پورا کنٹری سپیسیفک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب جہاں تک بات رہے گی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ ویکسینیشن لگائیں اس کے اندر اب انفرچنیٹلی ہمارا جو ہمارا رویہ ہے قومی رویہ وہ یہی ہے کہ ہم بہت لیڈ بیک ہیں ہر کام میں یہاں معاملات کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ جب پیک آتی ہے کرونا کی تو لوگ بھاگتے ہیں ایکسپو سینٹر اس سے پہلے گھروں میں سوتے رہتے ہیں یا اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں ایک ویکسینیشن کراتے ہی نہیں ہے اور پھر خالی یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کچھ لوگ جنونلی یہ بلیف کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کوئی سادش کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس سادش کا حصہ ہم بن جائیں گے اگر ہم ویکسینیشن لگا لیں گے تو میں یہ ضرور لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی دنیا میں ایسی قوت نہیں ہے یا ایسی طاقت نہیں ہے جو ایک ایسا وائرس بنا سکے جس طرح یہ پروپیگیٹ ہو رہا ہے اس طرح وہ پروپیگیٹ بھی ہو وہ پھر اس کے ساتھ سا چینج بھی ہوتا جائے کیونکہ اگر آپ پوری دنیا کے تمام وائرسز کو کٹھا بھی کر لیں تو وہ ایک گرام سے کام ہے ایک جو آپ کا ٹی سپون ہوتا ہے اس سے بھی کام ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایک وائرس بنا کے انسانوں کو جو بھی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا پاکستان ویکسینیشن کے لیے کتنی زیادہ مارا ماری مچی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ نے اگر سٹارٹنگ میں دیکھا ہوگا دھیان سے سنا ہوگا تو ماں بہن کی گالیاں بھی دی جارہی ہیں تو ویکسینیشن کو لے کر پاکستان میں بہت پروپلم ہے آپ کو ایک فیکٹ کی بات بتاتو کہ بھارت میں جو کسمیر لدھاک اور جمہو میں جو ویکسینیشن ہوئی ہے وہ بھی پاکستان کی ویکسینیشن سے جادہ ہے یہ بات آپ چیک کر سکتے ہیں حالانکہ انڈیا میں ابھی ٹوٹل سیتالیس کروڑ ویکسینیشن کے ڈوجے سنگل ڈوجز کی بات کر رہا ہوں دے دیے جا چکے ہیں ایک ڈوجز مطلب ایک ویکتی کو اگر ایک ڈوجز کی بات کر رہا ہوں تو سنگل ڈوجز میں سیتالیس کروڑ ویکسینیشن لگ چکی ہیں جو کی دنیا میں سب سے جادہ ہے اور پاکستان پاکستان میں ابھی یہ ویکسینیشن پاکستان کے مطابق ایک کروڑ سے کچھ جادہ اماؤنٹ میں ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں ویکسینیشن کو لے کر ایک خاص بات امریکہ میں کل کے دن ایک لاکھ سے اوپر کیسز آئے ہیں امریکہ کی آبادی لگ بھگ لگ بھگ تہتیس سے چونتیس کروڑ کے بیچ میں ہے اور ایک لاکھ سے اوپر کیسز آئے ہیں امریکہ میں فائزر میراڈاؤنا یہ ویکسین دی گئی ہیں اور انگلینڈ میں بھی کیسز آ رہے ہیں انگلینڈ میں کووٹ شیل جو انگلینڈ میں ایشٹراجین کا نام سے جانی جاتے ہیں وہ ویکسین دی گئی ہے حالکہ انگلینڈ میں گورنمنٹ نے سب کچھ کھول دیا ہے اور انگلینڈ میں کووٹ سے ڈیتھ بہت کم ہو گئی ہے ویکسینیشن کے بعد تو یہ ایک فیکٹ ہے اور رشیہ میں بھی کیسز آ رہے ہیں وہاں پر اسپوٹنک لگی ہے آپ کو بتا دیں بھارت میں سب سے آدھا ویکسینیشن میں ویکسین یوز ہوئی ہے ایشٹراجینکا کی کووٹ شیل پھر کوویکسین جو انڈیا کی ہے اور پھر اسپوٹنک بھی ہوئی ہے فائزر اور میراڈاؤنا اور جونسن ان جونسن کی ویکسین اب انڈیا میں انٹروڈیوز نہیں ہوئی ہے تو یہ چیز ہے دوستو آپ سے امید رہے گی کہ آپ نے اپنے گھر پریبار میں سب ہی لوگوں کو ویکسین لگوا دی ہوگی اب ویکسینیشن میں کوئی ریجسٹریشن بغیرہ نہیں ہے اگر آپ سیدھے جا کر بھی لگوا سکتے ہیں اور تھوڑے بہت پیسے خرچ کریں تو آپ پرائیویٹ میں جا کر بھی لگوا سکتے ہیں تو یہ چیز ہے ویکسین پلیز جرور لگوائیں کووٹ کو اگر آپ نے سیریسلی نہیں لیا ہے میں بتا رہوں سیکنڈ ویب میں آپ کے جاننے پہچاننے والے میں سے کسی نہ کسی کی کووٹ سے ڈیتھ ہوئی ہوگی کووٹ سے انڈیا میں آپ کو بھی پتا ہے کہ آنکڑا بہت جیادہ ڈیتھ کا پہنچ گیا تھا تو دوستو پلیز ویکسین لگوایں اور رہی بات پاکستان کی تو پاکستان کو بھارت سے چار کروڑ ویکسین ملنے بالی تھی گاوی کے تھروں جو کی ایکسٹراجنکہ کی کووٹ شیل تھی لیکن ہوا ایسا کچھ کی بھارت میں کووٹ نے ایسی مطلب تباہی مچائی ایسی لہر آئی کووٹ کی یہ بھارت نے دنیا کے سارے دیسوں میں ویکسین دینے سے کر دیا منہ کہ ہم کسی بھی دیس میں ویکسین نہیں دے پائیں گے جب تک ہماری آوادی کو overall vaccination کی پورتی نہیں ہو جاتی ہم کسی بھی دیس کو ویکسین نہیں دیں گے تو یہ بھی ایک اچھا decision امید کرتے ہیں کہ یہ vaccination اتنی ہی تیجی سے فیلے اور 80 کروڑ 90 کروڑ جتنا بھی اس سال کا target تو 100 کروڑ ہے پندرگست تک 50 کروڑ تھا جو کی مجھے لگتا ہے پندرگست تک 50 کروڑ آرام سے cross ہو جائے گا اور دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کہ لوگ vaccination میں بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں تو وہاں پر vaccination کو لے کر امران خان government کی کوئی بھی policy نہیں ہے ویڈیو کو لائک کریے comment box میں اپنے سجھاؤ جرور دیجئے اور بھارت میں کووڈ کی situation یہ ہے کہ ابھی 4 لاکھ پلس کووڈ cases active cases ہیں جس میں جیادہ تر cases کیرل اور مہاراشت سے ہیں مطلب اور ابھی جو cases آ رہے ہیں اس میں جیادہ تر کیرل سے آ رہے ہیں اگر بھارت میں 40,000 case آتے ہیں تو اس میں 22,000 سے 25,000 case کیرل سے آتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کیرل اور اس کے بعد مہاراشت